بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگ اپنا نیا لیسن نمبر ٹویلف ہم لوگ پڑھیں گے پاکستان کا پریس فریڈم کی طرف پاکستان نے کب مومنٹ سٹارٹ کی تھی کب پاکستان میں پریس کو آزادی حاصل ہوئی تھی تو آج ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے جب کیر ٹیکنگ گورنمنٹ بنی تھی جب بہاولپور میں جب تریجیڈی ہوئی تھی جنرلز آلہ کا جب پلان کریش ہوا تھا 1988 میں تو اس وقت ایک آرزی حکومت بنائی گئی تھی وہ ہم لوگ پریسے لیسن میں پڑھ چکے کہ انہوں نے پی پی او کو ریپلیس کر دیا تھا جیسے ہی پی پی او کو انہوں نے ختم کیا تھا اسی وقت بہت سارے نیوز پیپرز کو فریڈم مل رہی تھی دوسرا ایک طرف کیا ہوا تھا کہ ہماری دنیا تھا یہ گلوبل ویلیج میں کنورٹ ہو رہا تھا سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی وجہ سے گورنمنٹس کے لیے یہ بلکل ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ سچائی لوگوں سے چھپائیں پاکستان بہت زیادہ افیکٹ ہوا تھا اس نئی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے کیونکہ اب ڈش انٹی ناز جو تھے وہ کامن ہو گئے تھے بہت زیادہ لوگ ڈش انٹی ناز میں ویسٹر نیوز بھی دیکھتے تھے پور دنیا کی نیوز دیکھتے تھے تو صرف ہمارے اپنے پی ٹی وی پہ وہ ریلائے نہیں ہی کرتے تھے کہ جہاں پہ صرف اپنے گورنمنٹ کا موقع ہی دکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور یہ ڈش انٹی ناز سیٹلائٹ ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں تو ڈش انٹی ناز پہ بہت زیادہ کامن ہو گئے تھے اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا تھا کہ انہوں نے یہ سوچنا آئیسا آئیسا یہ اس طرف راضی ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے کہ ہمیں نہ اپنی پریس کو فریڈم دے دی نہیں چاہیے پاکستان میں کبھی بھی ایک بہت جو فیوریبل ٹائم ہوتا ہے پریس کی فریڈم کا وہ کبھی بھی نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہمیشہ کبھی نہ کبھی سچائی ہمیشہ لوگوں سے پبلک سے چھپائی گئی ہے سب سے پہلے تو آجوب خان نے یہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا پریس کی فریڈم کو دبانے کی انہوں نے کوشش کی تھی اور پھر یہ پرنٹ پاکستان میں اتنا زیادہ چھا گیا تھا ایک لمبے عرصے تھا کہ کسی بھی گورنمنٹ نے اس چین کو اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش نہیں کی 1988 تک ایسا ہی ہوتا رہا تھا پھر 1988 میں جا کے تو بہاولپور کے کریش کے بعد پھر وہ جو ہے نا سارا وہ کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ کے دور میں جو ہے وہ ہوئی تھی فریڈم مل گئی تھی جب ہمارا جب بنگلہ دیش جب پاکستان سے بلکل الاغ ہو گیا تھا ڈھاکہ فال ہوا تھا تو اس وقت ایک انکوائری ریپورٹ کا کہا گیا تھا کہ انکوائری کی جائے کہ کیا کیا مین وجوہات ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس ریپورٹ کا نام تھا حمود الرحمن کیمشن ریپورٹ جب لوگ کیم سیکیوز میں آتی ہے حمود الرحمن کیمشن ریپورٹ جو تھی نا ریپورٹ اس وقت بن گئی تھی لیکن لوگوں کو میڈیا کی اوپر دکھائی نہیں گئی اور وہ جو ہے نا پبلش ہوئی تھی پورے چونتیس سال کے بعد دو ہزار پانچ میں جا کے پبلش ہوئی تھی اور اس کا ریزن پبلش کا یہی تھا کہ جو انڈین ویب سائٹ تھی انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھایا تھا اس کو انٹرنیٹ کے اوپر پبلش کیا تھا تو یہ جو ایک راز تھا جو پاکستان کی گورنمنٹ نے رکھا ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ ریالائز کیا تھا کہ اب ہمیں یہ جو ریپورٹ ہے یہ لوگوں کے سامنے ہمیں دکھا دینے جائے یہ ایک بہت بیسٹ ایگزامپلز ہے کہ کس طرح سے انٹرنیٹنیٹنل لیول کے جو سینیریوز ہیں انہوں نے ہماری نیشنل پولیسیز کو کس طرح سے افیکٹ کیا تھا اس کے علاوہ جب ہم لوگ سارا فریم ورک دیتے ہیں انٹرنیٹنیٹنل پولیسیز بھی بہت زیادہ انٹرنیٹنیٹنل لیول پہ پوری دنیا کے لیول پہ پولیٹکس میں سیاست میں بہت زیادہ چینجز آئی تھیں نائن الیون کی جب ٹریجیڈی ہوئی تھی یو ایس میں یعنی کہ جو پانچ جہاز تھے وہ ٹکرائے گئے تھے امپورٹنٹ بیلڈنگز کے ساتھ تو انٹرنیٹنل ہوریزن میں جب جو ہے نا وہ ساری پولیٹکس میں ایک کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا ویسٹرن جورپ اور امریکہ کے ریلیشنز آپس میں خراب ہو گئے تھے میڈل ایسٹ اور امریکہ کے جو ریلیشن ہے وہ بھی آپس میں ان میں بھی تھوڑا کھچاؤ آ گیا تھا جو نائن الیون کا سارا سارا بلیم تھا وہ اسامہ بن لادن پہ اور افغانستان کے جو طالبان ہیں ان پہ ڈال دیا گیا تھا اور یہ ہی ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ لڑی جائے گی ملیٹری آپریشن کیا جائے گا اپنے ملیٹری آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے افغانستان کے اوپر یا تو ایران ہیلپ فل ثابت ہو سکتا تھا یا تو پاکستان ہیلپ فل ثابت ہو سکتا تھا تو یو ایس کے امریکہ کے ایران کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے اس لیے پاکستان ایک لاسٹ آپشن تھا جو یو ایسے کے پاس بجھتا تھا کہ وہ اپنے یو ایس کی جو فورسز ہیں نا ان کو جو ہے نا وہ پاکستان ہیلپ کرے گا اور ملیٹری آپریشن کو جو ہے نا پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے نا پرویز مشرف کیونکہ اس وقت پرویز مشرف کا دور تھا تو امریکہ نے پرویز مشرف کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور پرویز مشرف نے پھر ان کا جو ہے نا کہا تھا کہ ہاں ٹھی کہ ہم لوگ آپ کی اس ملیٹری آپریشن میں پاکستان آپ کا ساتھ دے گا تو نیوز پیپرز نے پھر یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو پرویز مشرف کا یہ جو ڈیسیجن ہے یہ پسند نہیں آیا افغان ایشو کے بارے میں بہت سارے ایسی نیوز پیپرز ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو امریکہ ہے وہ پاکستان کا کوئی بہت زیادہ قابل اعتماد ساتھی نہیں ہے ان سارے چیزوں کے باوجود پرویز مشرف نے بھی جو بھی اپنی سٹیٹمنٹس دی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ دہشتگردی کو تب تک ختم نہیں کر سکتی جائے تک ہم لوگ اس کی جڑوں کو ہم لوگ نہیں ریموو کر دیتے تو نیوز پیپر نے یہ بھی پھر لکھا تو یہ ایک بیلنس قسم کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ نیوز پیپر نے لوگوں کی فیلنگز بھی لکھی تھی اور گورنمنٹ کی فیلنگز بھی جو ہے نا وہ لکھی تھی ہوتا کیا تھا کہ ہم لوگ پہلے ساری کی ساری انفارمیشن کے لیے ویسٹرن میڈیا کی اوپر ہم لوگ ریلائے کرتے تھے کیونکہ ویسٹرن میڈیا سارے پوائنٹ آف یو اچھے طریقے سے دکھاتا تھا لیکن جب اراک باہر ہوئی تھی تو پہلی دفعہ ہمارے جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں اور جتنے بھی نیوز پیپر کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے اپنے ریپریزنٹیوز اپنے نمائدگان کو بھیجا تھا جورڈن میں اور سیریا میں کیونکہ جورڈن اور سیریا اراک بورڈر کے قریب تھے تو ان کو وہاں بھیجتے تھا تاکہ وہ وہاں پہ جا کے اصل پکچر دیکھ سکیں کہ کیا کیا حالات جو ہیں وہ جال رہی ہیں اور کس طرح سے جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے تو یہ پہلی کوشش تھی ہماری پاکستانی میس میڈیا کے کہ وہ اچھے طریقے سے ایک سچا پوائنٹ آف ڈیو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں تو یہ آپ لوگ نے اس کو اچھے طریقے سے ایک دفع ہریڈ آٹ کر لینا ہے اس میں سے آپ لوگوں کا لانگ بھی آجاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ افغانیس ساری یو ایس نے کس طرح سے پاکستان کو جوز کرنے کے لیے وہ کیا 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 تھا سارا یہ جو ہے نا وہ مشرف نے کس طرح سے کنفارمیشن دیتے یہ سارا کچھ آپ لوگوں کا آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ حمود الرحمان کے مشن ریپورٹ کا آپ لوگوں کہتا ہے کہ اس ریپورٹ کا نام کی آتھار نیچے حمید الرحمان اور حمود الرحمان اور حامد الرحمان یہ اس طرح کے آپشنز ہوتے ہیں تو آپ تم جانتا ہے حمود الرحمان اس کا کریکٹ آپشن ہے ایک دفعہ ریڈوٹ کر لیجئے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں تھانکیو سو ماجد اللہ حافظ